ہم دیکھتے ہیں گوکو کے سامنے جو کھڑا ہوا تھا وہ تھا سی سی گوکو گوکو سے دیکھ کر کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر آنے والا ہوں جبکہ یہ بات تو میں خود بھی نہیں جانتا تھا سی سی گوکو کہتا مجھے بھی تمہارے آنے کے بعد پتا چلا ہے گوکو کہتا ہے تو کیا تم مجھ سے یہاں پر لڑنے آئے ہو سی سی گوکو کہتا ہے تم نے بلکل صحیح کہا یہ سننے کے بعد گوکو اسمائل کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے تو دیرکی اس بات کی چلوئی سے شروع کرتے ہیں وہ جیسے یہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں سی سی گوکو اسے ایک جوڑدار پنچ کر دیتا ہے اور کہتا ہے صرف باتیں ہی کروگے یا فائٹ بھی کروگے ہم دیکھتے ہیں گوکو اس پنچ کی وجہ سے بہت دور زا کر گرتا ہے اور کہتا ہے تمہارا یہ فرم تو کافی طاقتور ہے تم سپر سین بلو میں اتنے طاقتور کیسے ہو سکتے ہو میں تمہارے حملے کو دیکھ بھی نہیں پایا سی سی گوکو کہتا ہے جیسا تم سوچ رہے ویسا بلکل بھی نہیں ہے یہ یونیورسل گارڈ بلو فارم ہے اور یہ فارم بہت ہی پاورفل ہے گوکو کہتا ہے تو یہ بات ہے اس کے بعد وہ ماسٹرو ایلٹر انشٹین کے فارم میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے اور سی سی گوکو پر پنچ کرتا ہے سی سی گوکو اس کے پنچ کو ابھی بھی روک لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ہرانے کے لئے اتنا کافی نہیں ہوگا گوکو کہتا ہے ایسا کیا یہ کہنے کے بعد وہ اس کے پیچھے ٹرے لیپورٹ ہو جاتا ہے اور سی سی گوکو کے فیس پر ایک پنچ کرتا ہے لیکن سی سی گوکو اس پنچ کو بھی روک لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم پر کہا تھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم بھی کافی طاقتور ہو تو بہتر ہوگا تم اپنی پوری طاقت کا استعمال کرو یہ کہنے کے بعد سی سی گوکو اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتا ہے جسے گوکو تھوڑا پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے یہ کہنے کے بعد گوکو اپنی پاور کو کافی زیادہ اپ کرتا ہے سی سی گوکو یہ دیکھر کہتا ہاں اب تم تھوڑے طاقتور لگتے ہو ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو اپنی الڈرہ انشٹرنگ کی سیالیش ٹس پارم میں ٹرانسپورم ہو چکا تھا گوکو کہتا ہے تم بھی کافی طاقتور ہو تو چلو ہم کہیں اور چل کر لڑتے ہیں یہ کہنے کے بعد گوکو چھلاوی کی دنیا بنا لیتا ہے سی سی گوکو کہتا ہے تو تم یونیورس بھی گریٹ کر سکتے ہو تم تو کافی ناجواب نکلے یہ کہنے کے بعد وہ گوکو پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن گوکو وہاں پر نہیں ہوتا سی سی گوکو کیا تھا یہ اچانک سے کہاں چلا گیا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر سے گوکو اسے ایک جوردار پنچ کرتا ہے سی سی گوکو اس پنچ کو بلوک کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ اس بار ایسا نہیں کر پاتا اور کافی دور زا کر گرتا ہے اس کے بعد گوکو بہت تیجی سے اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے اور اسے ایک جوردار کک کرتا ہے جس سے وہ پھر سے ہوا میں چھنا جاتا ہے گوکو اسی طرح اس پر کئی سارے حملے کرتا ہے لیکن اچانک سے سی سی گوکو وہ اپنی پاور کو کافی ریلیس کرتا ہے اور اس کے پنچ کو ہوا میں ہی روک لیتا ہے تم بار بار ایک جیسا ہمنا مجھ پہ نہیں کر سکتے یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں میں کافی زیادہ پاور کو ریلیس کرتا ہے اور گوکو کو ایک جوردار پنچ کرتا ہے گوکو بھی اس پنچ کو روکتا ہے لیکن اس کے باوزود بھی وہ کافی پیچھے جا کر گرتا ہے گوکو کہتا ہے تمہارے بارے میں کوئی کچھ بھی کہیں لیکن تم کافی طاقتور ہو سی سی گوکو کہتا ہے تم بھی کم نہیں کیا تم اور کھیننا چاہتے ہو گوکو کہتا ہاں یہ تو ابھی شروعات ہے یہ کہنے کے بعد گوکو اپنی پاور کو اپ کرتا ہے اور ان کے بچ کافی تگریف فائٹ ہونے رکتی ہے وہ ایک دوسری پہ لگتار کئی سارے اٹیک کرتے ہیں کوئی بھی رکنے کا نام نہیں لیتا ان کی فائٹ نیچٹ لیول پہ ہو رہی تھی گوکو کہتا ہے مجھے کسی سے لڑنے میں اتنا مدہ نہیں آتا جتنا کی خوش سے آتا ہے ہماری فائٹنگ سکیل ٹیکنک اور پاور کا مانکی ہے پر میں اب تم سے بھی آگے نکل چکا ہوں اور یہ کہنے کے بعد گوکو بھی زوری اس میں ستیار کرتا ہے اور سی سی گوکو پر کر دیتا ہے اس پن سے وہاں پہ بہت زیادہ تبائی مجھ جاتی ہے سی سی گوکو بہت دور زا کر گرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس ملے کی وجہ سے سی سی گوکو کافی انزرڈ ہو جاتا ہے پر وہ پھر بھی کھرا ہوتا ہے اور کہایتا ہے اب میری باری ہے یہ کہنے کے بعد وہ اپنا یونیورسل کامیہ مہا تیار کرتا ہے اور بینہ ٹائم گوائے گوکو پر چارج کر دیتا ہے گوکو بھی یہ دیکھ کر اپنا ڈریکن پنس تیار کرتا ہے اور اس حملے پر کر دیتا ہے گوکو کا ڈریکن پنس سی سی گوکو کے کامیہ مہا کو جکر لیتا ہے سی سی گوکو یہ دیکھ کر کہتا ہے اس کا ڈریکن پنس جتنا پاور پنس کیسے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ پاور کو اور بھی زیادہ اپ کرتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے وہ حملہ گوکو پر کر دیتا ہے اور اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے گوکو کا ڈریکن پنس گائب ہونے لگتا ہے اور وہ حملہ گوکو کو جانگتا ہے جس سے وہاں پہ بہت ہی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کی وجہ سے چھلاوے کی دنیا بھی کافنے لگتی ہے سی سی گوکو کہتا ہے میں جانتا ہوں اس حملے سے وہ بچ گیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آرہا اس نے مجھ پر ڈریکن پنچ کیوں کیا وہ چاہتا تو اپنا کامے ہاں میں ہاں کر سکتا تھا اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو اس دھماکے سے باہر آتا ہے لیکن وہ کافی گھائیں دو چکا تھا اور وہ کہتا ہے یقین نہیں ہوتا اس حملے نے میری ایسی آلت کر دی سی سی گوکو کہتا ہے میں نے ایسے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا مجھے لگاتا تم اس حملے سے مر ہوگے نہیں لیکن بہت ضرور ہو جاؤگے پر تم تو ابھی بھی کھرے ہو گوکو کہتا ہے اسے میں اپنی تاریف سمجھو یا کچھ اور سی سی گوکو کہتا ہے اسے تم اپنی تاریف ہی سمجھو لیکن میں تمہیں بیغس کر کے ہی مانوں گا یہ کہنے کے بعد وہ گوکو کے فیس پر ایک جوردار پنچ کرتا ہے لیکن گوکو وہاں سے ہر جاتا ہے اور اس کے پیچھے سے سی سی گوکو پر راسنگ گان سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہاں پر کافی بڑا دھاما کا ہوتا ہے اور جیسے وہ دھاما کا ہرتا ہے سی سی گوکو کہتا ہے یہ کافی اچھا اٹیک تھا تب ہی گوکو کہتا ہے لیکن میں تو یہاں ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اس پر پول والا اٹیک کر دیتا ہے سی سی گوکو کافی کنفیوز ہو گیا تھا جت وجہ سے وہ سمنے کو روک نہیں پاتا اور کہتا ہے یہ کیسی چال تھی گوکو کہتا ہے اس کے لئے مجھے معاف کرنا وہ ایک کلون تھا سی سی گوکو کہتا ہے یہ تم نے کیسے کیا وہ تو بلکل رین لگ رہا تھا تمہارے اٹیک میں بھی کافی چینجز لگ رہے ہیں تم نے یہ سب کہا سے سکھا تب ہی سی سی گوکو سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب تم نے کافی ساری یونیورس میں ٹریول کیا ہے تم یہاں آؤں اس کا مطلب یہی ہے تم یہاں بھی کچھ سیکھنے آئے ہو گوکو کہتا ہے تم تو کافی ہو سیار تم نے بلکل صحیح سمجھا سی سی گوکو کہتا ہے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کہنے کے بعد وہ گوکو پر ایک پاورپل اٹیک کرتا ہے گوکو کہتا ہے تمہیں جب پتا چل گیا ہے تو سائدہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے سی سی گوکو کہتا ہے تم فائر چھوڑ کر ایسے نہیں جا سکتے گوکو کہتا ہے فائر تو ختم ہو گئی ہے جی کہنے کے بعد گوکو اچانک سے کافی جوڑ سے چلاتا ہے اور اپنی یونیورسل انٹرا انشٹنگ کی فارم میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے اور سی سی گوکو کی حملے کو چیرتے ہوئے اسے ایک جوڑ دار پنچ کرتا ہے اور وہ پنچ اتنا پاورپل ہوتا ہے کہ گوگو اسے ایک ہی پنچ میں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس یونیورسل گوڑ بلو فارم ہے معاف کرنا میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں تمہیں بائے بھی نہیں کہا پایا پر سچ میں تم سے لڑکے مجھے بہت ہی مجھا آیا یہ کہنے کے بعد گوکو اس گیجر کی مدد سے ایک پورٹل کھولتا ہے اور کہتا ہے اب میں یہاں سے چلتا ہوں اور میں کسی دیوسر یونیورسل میں نہیں جا رہا میں اپنی یونیورسل میں لوٹ رہا ہوں تو گصہ مت ہونا ویسے بھی چیچی سے مننے کا وقت آ گیا ہے تو میں اب چلتا ہوں اس کا گصہ پھنڈا ہو گیا ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ اس پورٹل کے اندر چلا جاتا ہے اور اس نے اپنی یونیورسل میں جانے والا بٹن کو دبایا تھا اور جیسے وہ دوسرے یونیورسل میں پہنستا ہے وہ کہتا ہے یہ کون سی جدہ ہے کہیں میں نے غلط بٹن تو نہیں دبا دیا اور دوسری طرف ہم سی سی گوگو کو دیکھتا ہے جو ہوس میں آ گیا تھا اور وہ کہتا ہے آنکھر وہ کہاں چلا گیا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا مجھے کچھ بھی یاد کیوں نہیں آ رہا کیا میں اس سے ہار گیا وہ کس ٹائم لین کا گوگو تھا میں اس سے دوبارہ منا جرور چاہوں گا وہ بہت ہی طاقتور تھا اس کے بعد ہم گوگو کو دیکھتے ہیں جو اس یونیورسل میں بھٹک رہا تھا اور وہ کہتا ہے یہ کون سا یونیورسل ہے یہ میرا یونیورسل تو نہیں لگتا کہیں میں کھو تو نہیں گیا اب میں اپنی یونیورسل میں کیسے جاؤں گا یہ بولما کا گیا جیٹ مجھے کہاں لے آیا ہے لگتا ہے میں چیچی سے کبھی نہیں مل پاؤں گا یہ میرے ساتھ اچھا ہوا یا برا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے نہیں یہ برا ہی ہے میں چیچی سے ڈڑتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتا اور میں نے چیچی کے لئے گفٹ بھی ڈھونڈ لیا تھا یہ سنہرے بال اس گوکو کے نیلے نیلے بال کافی اچھے لگ رہے تھے مجھے لگا یہ چیچی کو پسند آئے گا پر اب ایسا لگ رہا ہے میں اسے من نہیں پاؤں گا اب یہ کسی کام کے نہیں مجھے دوسری یونیورس میں جا کر دیکھنا ہوگا یہ کہنے کے بعد گوکو پھر سے ایک پورٹل کھولتا ہے اور وہاں سے بھی چلا جاتا ہے اور دوسری یونیورس میں پہنچ جاتا ہے اور کیا تعلق تا ہے پچھلی بار مجھ سے گلتی ہو گئی ہوگی لگن اس بار میں نے بلکل صحیح بٹن دبایا ہے تو جرور یہ میرا ہی یونیورس ہونا چاہیے یہ کہنے کے بعد وہ ارث کی طرح بہت تیزی سے نکل پڑتا ہے پھر اسے حساس ہوتا ہے کہ اسے کسی کے بھی پاور محسوس نہیں ہو رہی ہے اور اسے اس یونیورس میں ارث بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے گوکو کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ بھی گلت یونیورس ہے گوکو منی من سوچنے لگتا ہے کیا مجھے یہاں سے بھی چلے جانا چاہیے پر جب میں یہاں آ ہی گیا ہوں تو کیوں نہ اس یونیورس میں گھوم لیا جائے یہ کہنے کے بعد گوکو نکل پڑتا ہے اور اسے کافی مسکت کرنے کے بعد ایک پلینٹ دکھائی دیتا ہے گوکو اسے دیکھ کر کافی خس ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے اس یونیورس کا ارث یہ تو چھوپا روستم نکلا یہ مجھے اتنا ڈھوننے کے بعد ملا ہے تو جب یہاں کچھ خاص ہوگا یہ کہنے کے بعد گوکو اس پلینٹ پہ انٹر کرتا ہے اور جیسے ہی اس میں جاتا ہے گوکو کہتا یہاں تو پہلے سے کافی تگرہ لفرا چالو ہے یہاں تو مار پھر شروع ہو چکی ہے کیا مجھے اس میں حصہ لینا چاہیے یا اس میں کوئی دکھن نہیں دینی چاہیے پر پتہ نہیں کیوں مجھے بھی ان سب سے لڑنے کا من کر رہا ہے پر یہ گلت ہے مجھے ان سب سے دور رہنا چاہیے گوکو جیسے وہاں سے جانے لگتا ہے اس سے کوئی کہتا تو آج کے لیے بس اتنا ہی یہی پہ ویڈیو ختم ہوتی ہے تو ملتے ہیں نیکس پارٹ میں